السلام علیکم انفارم ٹی وی کے ساتھ میں ہوں فیاض موسیم پاکستان کی تاریخ کا پہلا اتنا بڑا سیمنی الیکشن ہے جس میں دھانلی کا شور نہیں ڈالا گیا کہیں سے بھی جھالی ووٹ نہیں ڈالے گئے کہیں سے بھی پریزیڈنگ آفیسر کو اگوار نہیں کیا گیا کسی حلقے کے بھی ریزائلٹ نہیں روکے گئے اس سب کا سیرہ الیکشن کمیشن کے سر جاتا ہے پنجاب کے زمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کی چیت نہیں ہوئی مسلم لیگ نون کا کبارہ ہو گیا ہے جبکہ ملک میں عمران خان کا عملی کی سازش والے بیانیے کا چادو سر چڑ کر بول رہے ہیں عمران خان نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ملک کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں عمران خان نے صرف نون لیگ کو نہیں اسٹیبلشمنٹ اور ایکسپلیکٹی بلز کو بھی شکست دی ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی شیروانی کے شوق نے میاں نواز شریف کی سیاست کو ناقابل تلافی نقصان پنچا دی ہے پنجاب جو پچھلے تیس سال سے ہمیشہ نواز شریف کا گھڑ رہا آج عمران خان نے اپنے پنجے گھڑ دی ہے آج ہونے والے زمنی الیکشنز کے ریزائٹ نے نون لیگ کی سیاست کو بند گلی میں دھکیل دی ہے مجودہ حالات میں اگر قبل اس وقت عام انتخابات ہوئے تو تحریک انصاف دو تہائی اکثریت حاصل کر جائے گی اور یہی وہ قیمت تھی جو انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے کی عوض ادا کرنی تھی پیپلز پارٹی کے پاس تو ویسے بھی کھونے کو کچھ نہیں ان کے ساتھ اتحاد کر کے پیڈی ایم میں شامل جماعتوں نے خود اپنے پاؤں پر کلھاڑی ماری ہے اب میرے ناکس علم کے مطابق عمران خان کے بیانے کا پورے ملک میں ایسا ڈنکا بجے گا کہ ان کے خلاف الیکشن لڑنا بھی مشکل ہو جائے گا اکثر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے مسلم لیگ نون سے مشکل فیصلے کروا کر انہیں اگلے الیکشنز میں کامجابی کی یقین دہانی کرائی لیکن مجھ جیسے بھی نہ سمجھ لوگوں کی رائے تھی کہ یہ مشکل فیصلے ان سے ان کی کرپشن کیسز ختم کروانے کی عوض کروائے گئے آج میرے خیال میں پنجاب کا رسلٹ اس بات کی نشان دہی کا رہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے نہ صرف اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے کی خاطر اپنی سیاست دفن کر دی بلکہ اپنے ساتھ اتحاد میں شامل دیگر جماعتوں کو بھی ڈبو دی ہے